بابا فریج الدین گند شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کو جو مرتبہ ملا ہے فرماتے ہیں مجھے جو مرتبہ ملا ہے میری ماں کی وجہ سے ملا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ولی بنایا ہے میری ماں کی وجہ سے بنایا ہے وہ لمبا چوڑا واقع ہے شوٹ بتاتا چلوں کہا بیٹا نماز پڑھا کرو تربیت تو کبھی کرتے نہیں اولاد کی یہ جھنڈٹ سب آج اس دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں بچہ شرابی ہو گیا جواری ہو گیا اس کی صحبت غلط ہو گئی آوارہ گردی کرنے لگا ادھر ادھر گھومنے لگا اب کیا کرنا ہے تعویز کروانا ہے کیا ہوگا تعویز سے جب یہ بیس سال تک ہوا تو تم نے اس کو اسلام کی بات تک نہیں سکائی اس کو جو ہے اسلام کے قریب تک نہیں کیا قرآن کا کوئی درست تک اس کو نہیں سنوایا مدرسے تو کبھی بھیجا ہی نہیں کبھی اس کو اسلام کی تلقی نہیں کی بڑا جب ہوگا تو کیا سمجھتے آپ وہ کوئی متقی پریزگار ہوگا نہیں ہو سکتا سیدہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو تو کہا میرے نماز پڑھتے تو کیا ملتا ہے تو بابا فرید الدین شکر کے شوقین تھے شکر جو چائے میں ڈالی جاتی ہے ان کو بڑی پسند ہے آپ نے واقعہ سنا ہوگا مختصر کر کے چلتا ہوں فرمایا شکر ملے گی بیٹا کہا ٹھیک ہے ایک پڑیا رکھی نیچے مسلحہ بچھا دیا چھوٹے تھے نماز وغیرہ پڑھی اور پھر ٹھیک ہے مسلحہ اٹھایا تو ایک پڑیا شکر کی نظر آئی روزانہ اس طریقے سے آپ کی والدہ گھر کے اندر نماز کا شوق دلاتی پنج وقتہ مسلحہ بچھاتی اور وہ مسلحہ کے نیچے پڑیا رکھ دیتی وہ اٹھاتے پڑیاں مل جاتی خوش ہو جاتے نماز کا شوق پیدا ہو گیا ایک دن دوستوں کے ساتھ جنگل میں چلے گئے نماز کا وقت ہو گیا کہا مسلحہ بچھاتے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے کہا کیا ملتا ہے دوستوں نے کہا نماز کیا کیا ملتا ہے کہا میری امی نے بتایا شکر ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دی تھی کہ ان کی والدہ نے کہا تا شکر ملتی ہے اب جنگل میں چلے گئے اب والدہ بڑی فکر مند ہو گئی ادھر انہوں نے مسلحہ بچھایا ادھر ان کی والدہ نے مسلحہ بچھایا فرمایا مولا میں نے تو تیری عبادت کا شوق دلانے کے لیے فرید الدین کو کہا تھا کہ شکر ملے گی شکر ملے گی جب تک وہ میرے سامنے نماز پڑھتا تھا میں نے شکر کی پڑھیا رکھ دیا کرتی تھی آج وہ کئی اور جنگل میں گھومنے چلا گیا ہے آج شکر کہاں سے آئے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ فرید الدین مایوس ہو جائے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما دیا ادھر بابا فرید الدین نے مسلح بچھایا نماز پڑھی مسلح اٹھایا تو روزانہ تو ایک پڑھیا ملتی تھی آج پورے مسلح کے نیچے شکر نظر آ رہی ہے یہ ماں کی دعاوں کا اثر ہوتا ہے ہاں جو گود پاکیزہ گود ہو وہاں سے شرابی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا جن ماں نے بدکاریاں کی حرامکاریاں کی وہ کیا چاہتی ہے وہ کیا سوچتی ہے ان کی اولادیں نیک ہوگی نہیں کما تدین و تدان جیسا ہم کریں گے ویسا ہم کو بھرنا پڑے گا ہاں ہم خود ناچیں گائیں کودیں بے ہیائی دوفانیں بدتمیزی برپا کر دیں اولاد کو نیک بنانا چاہیں تو ایک ازان سے اولاد نیک نہیں ہو سکتی ہاں بلکہ یہ اسلام کی فطرت ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھ دیتا ہے تو تھوڑا تو شور اس کے اندر آ ہی جاتا ہے ایک انڈیا کا پرائم منشٹر کچھ اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کو آج بھی رکھا ہے ہاں میں ایسے نہیں سب پر پانی پھیر رہا ہوں کچھ آج بھی نیک عورتیں ہیں جو گھروں سے بے پردگی کے ساتھ نہیں نکلتی پردہ کر کے نکلتی اپنے بیٹیوں کو بھی پردگ کے ساتھ نکلتی ہے اور خود بھی کئی ایسی جگہ نہیں آتی جاتی ہیں ایسی عورتیں موجود ہیں لیکن کچھ ایسی ہے جنہوں نے یہ محول بگاڑ رکھا ہے موسیقی